السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اکسا کا توفان نامی جنگ آج دوسرا دن ہے کیا ہو رہا ہے کتنا نقصان ہو چکا ہے کون کون حماس کی فلسطینیوں کی مدد کو آ رہا ہے اسرائیل کی مدد کون کر رہا ہے کس طرح اسرائیل سرپرائز دے رہا ہے اور کس طرح حماس سرپرائز دیتے جا رہے گا ہے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ تمام ترجعب تک کی خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حماس کے بعد جناب الفتح الفتح ایک برگیڈ ہے ایک لشکر ہے انہوں نے بھی حماس کی مدد کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے بھی اسرائیل پر حملے شروع کر دی ہیں یعنی یہ حزباللہ حزباللہ لبنان کی وہ تنظیم جس کو ایران بیک کرتا ہے تو اس نے بھی اب بقاعدہ طور پر لبنان سے اسرائیل پر حملے کرنا شروع کر دی ہیں قویت کی جانب سے جو موجودہ جنگ ہے یہ جو کشیدگی ہے اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا گیا ہے قویت کہتا ہے کیونکہ اسرائیل نے حماس کے لوگوں کو فلسطینیوں کو اتنا مجبور کیا اتنے مظالم ڈھائے لہذا اب اس کا ذمہ دار جو ہے وہ خود اسرائیل ہے خبر یہ ہے کہ حماس نے جتنی بھی سیکیورٹی کی لیئر سی اسرائیل کی اور ان کے جو ڈیفینس سسٹم تھے سب ناکارہ بنا دی ہیں سب ناکام بنا دی ہیں حالانکہ بڑا ایک ایک پریسیپشن ہے نا اسرائیل کے بارے میں کہ مضبوط ملک ہے اچھا ڈیفینس سسٹم ہے بہت سارے ممالک ڈیفینس سسٹم لیتے بھی ہیں ایون بارڈر سیکیورٹی کے نام پہ فون ہیکنگ کے نام پہ بہت سارے ممالک اسرائیل سے جو ہے وہ سوفیئر خریدتے ہیں سیکیورٹی کی حوالے سے جو لوجسٹک سپورٹ ہوتی ہے جو ایکویمنٹس ہوتی ہیں وہ خریدتے ہیں لیکن حماس نے سارے کے سارے ناکارہ بنا دی ہے اس وقت اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کا میڈیا ان کی توپوں کا رخ ہے نتن یاہو کی طرف کہتے ہیں نتن یاہو نے ہمارا بیڑا گھر کروا دیا ہے اس نے ہمیں مروا دیا ہے پہلے اس نے دو ہزار اکیس کے اندر ہمیں مروایا اور اب یہ ابھی ہمیں مروا رہا ہے ایک وائس آف امریکہ پہ انڈین تشزیہ نگار کو میں سن رہا تھا اس نے کہا کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے نا یہ جو آج دوسرا دن ہے یہ اتنی سخت ہے اتنی اگریسیو ہے اتنی حملے ہو رہے ہیں کہ اس سے پہلے آج تک اتنا نہ نقصان ہوا ہے نہ اتنے سخت عملے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جو لبنان کی جنگ لگتے ہیں دو ہزار چھے کے اندر اس میں بھی اتنا نقصان نہیں ہوا تھا انہوں نے کہا وہ جنگ لمبی چلی تھی لیکن یہ ایک دن کے اندر اتنا ڈر اتنا خوف اور اتنا نقصان ہو چکا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے اس وقت اسرائیلیوں کو توپوں کا رخ نتن یاہو ہے فلسطینی عوام عباد کاروں کو ہی داستگردی اور قابض افوال کے خلاف اپنا دفاع کریں صدر محمود عباس یہ ہے فلسطین کے صدر انہوں نے حکم دے دیا ہے اپنی عوام کو کہ آپ یہ جو عباد کاروں میں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے اور یہ جسے ہنی فوج ہے اس کے خلاف اپنا دفاع کریں جہاد کریں اپنے آپ کو بچائیں اور ان سے ان کا بھی مقابلہ بھی کریں یہ سرکاری طور پہ فلسطین کی جانب سے اعلان ہو چکا ہے خبر کے مطابق جی ہماس کے حملوں میں فوجی کرنل سمیت ہلاک اسرائیلیوں کے تعداد پانچ سو سے متیاوز پندرہ سو نوے افراد زخمی ہو چکے ہیں اور اس کے بدلے میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد دو سو بتیس ہو گئی ہے سترہ سو سے زائد زخمی ہو گئی ہیں یہ ساری وہ خبریں ہیں جو کریڈبل خبریں ہیں جو کنفرمڈ خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سام ٹائم آپ اس طرح کی سیچویشن کے اندر جب خبریں دیکھتے ہیں نا جب جنگ لگی ہوتی ہے جو خبریں آتی ہیں وہ بڑی یہ ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یعنی اس میں 50% زیادہ اگزیجیریشن ہوتی ہے جھوٹ ہوتا ہے لیکن یہ ساری خبریں آپ کراسٹ چیک کر سکتے ہیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسرائیل فلسطین کی شدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہا جو گا یعنی کل جنگ شروع بھی ہماس نے حملہ کیا ہنگامی طور پر سلامتی کونسل نے اجلاس بلا دیا جو کہ آج ہو گا اور اگر یہ اسرائیل حملہ کرتا فلسطینیوں پر اور فلسطینی ایک ہزار سال بھی مرتے رہتے کوئی اجلاس نہیں ہونا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اسرائیلی جہاریت پر فلسطینی صدر محمود عباس کا فرانسیسی صدر سے بھی رابطہ ہوا ہے ہم آج سے بدلہ لیں گے فلسطینی غزہ کو خالی کر دیں گے فلسطینی غزہ کو خالی کر دیں گے یہ نتر یاو نے دھمکی دیا کہ ہم بدلہ لیں گے اور اس طرح بدلہ لیں گے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے بگا دیں گے پورا غزہ خالی کر دیں گے اور خبریں بھی ہیں کہ غزہ پر اس وقت سخت بمباری جو ہو رہی ہے تالیبان کے حوالے سے بتا دوں آپ کو افغان تالیبان نے اسرائیل کے خلاف مضاحمت کو فلسطینیوں کا حق قرار دے دیا کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ تالیبان اسرائیل کے اندر گھسنے کی اجازت بھی طلب کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے برکھتا ہوں افغان تالیبان نے ایران، ایراک اور اردن سے فلسطین تک زمینی راستہ مانگ لیا یعنی وہ مدد کرنا چاہتی ہیں فلسطینیوں کی اور وہ زمینی راستہ مانگ رہے ہیں اچھا جی فلسطینی وزارت سہت کا کہنا ہے غزہ میں احلاقتوں کی تعداد تین سو تیرہ ہو گئی ہے ایران کا فلسطینیوں کو تیل اور میڈیکل کیمپ فری دینے کا اعلان یہ ایران کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم میڈیکل سپورٹ دیں گے اور تیل جو ہوگا وہ ہم فری دیں گے جو ہے یہ اس جنگ کے اندر یہ ایران کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ تازہ ترین ایک اور خبر میرے سامنے آ گئی ہے حزباللہ نے لبنان سے اسرائیل پر درجنوں راکٹ دا گئے ہیں یہ بھی جناب خبر آئی ہے تل حبیب یوروشلم پوسٹ جو دعویٰ کر رہا ہے یوروشلم پوسٹ ایک بڑا کریڈبل اخبار ہے اسرائیل کا وہ لکھتا ہے کہ طالبان نے اسرائیل تک پہنچنے کے لیے ایران سے راستہ مانگا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر جہاد کر سکیں اور حماس کا ساتھ دے سکیں یہ یوروشلم پوسٹ اسرائیل کا اپنا اخبار دعویٰ کر رہا ہے کہ انہیں کہا کہ اسرائیلی اخبار کے مطابق طالبان نے مبجنہ طور پر ایران سے درخواست کی ہے کہ وہ حماس کی اسرائیل کے خلاف مدد کرنا چاہتا ہے طالبان نے مبجنہ طور پر کہا ہے اگر ایران اردن اور عراق ان کے فوجیوں کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ جوروشلم کو فتح کرنے کے لیے راستہ دیں جبکہ یعنی مختلف ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی فیک اطلاعات بھی ہوتی ہیں اس طرح کی ماحول میں ان پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے اچھا حماس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ کاروائی مقبوضہ بیت المقدس میں موجود مساجد کو لاحق خطرے کے باعث کی ہے یعنی حماس کہتا ہے یہ جو ہم نے حملے کیا ہے نا اسرائیل پر یعنی جو جوروشلم کے اندر جو بیت المقدس کے اندر مساجد ہیں ان کی مسلسل بے حرمتی ہو رہی تھی تو ہم نے ان کی تقدیس ان کا تقدز ان کی عزت بچانے کے لیے یہ ہم نے حملہ کیا ہے اچھا جی اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد کئی ائر لائنز نے اس ہفتے کے آخر میں تیل حبیب کے لیے دجنوں پروازے منسوخ کرنی تو پوری دنیا سے جو پروازے جانی تھی یا اسرائیل سے بایر جو پروازے جانی تھی ان کی جناب پروازے جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں غزہ حزباللہ کا اسرائیلی فوجی تنصیبات پر بمباری کا دعویٰ لبنانی حزباللہ نے الراہد اور زیبدین اور رویسیات العالم میں اسرائیلی فوج کے ٹکانوں پر بڑی تعداد میں توپ خانے کے گولوں اور گائیڈڈ مزالوں سے بمباری کا دعویٰ کیا ہے اس کے علاوہ جی اسرائیل کی فضائیہ نے غزہ میں متعدد امارتوں پر اپنے فضائی حملوں کی ایک فوٹیج ریلیز کی ہے اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے متعدد اعداف کو نشانہ بنایا ہے فوج کے مطابق اسرائیل کے لڑاکہ جنگی تیارے وہ حماس کی اپریشنل انفرسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں تو مسلسل اسرائیل بھی غزہ پر بمباری کر رہے ہیں اور سویلین لوگوں کی عام لوگوں کی جو بیلڈنگز ہیں ان کو مسلسل وہ گراتا جا رہا ہے یوروشلم میں مقیم پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے صحفی حرندر مشرا کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد انہیں بھی اپنے خاندان کے ساتھ شیلٹر ہوں میں پناہ لینی پڑی اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی تاریخ میں حماس نے اتنے بڑے پیمانے پر حملے کبھی نہیں کیے یعنی اس سے پہلے آج تک اتنے حملے کبھی نہیں ہوئے اور حضباللہ کلیمڈ رسپونسیبیلٹی فار روکٹ فائر ایٹ اسرائیل تو حضباللہ نے اب اس کی تصدیق کر دیا جو خبریں میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی کہ انہوں نے رسپونسیبیلٹی کلیم کر لیا ہے تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر روکٹ فائر کیے ہیں اور اس کے علاوہ جی ایک اور بریکنگ نیوز ہے روکٹ فائرڈ فرام سوٹرن لیبنن ٹوورز اسرائیل جو جنوبی لبنان ہے وہاں سے روکٹ فائر کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف آن اوفیشل ایسٹیمیٹس انڈیکیٹس کہ آباؤٹ سیون فیفٹی اسرائیلیز آر سٹل مسنگ ساس سو پچاس اسرائیلی مسنگ ہیں اور ہماس کہتا ہے کہ ہم نے اتنے بندے پکڑ لیے ہیں اتنے بندے پکڑ لیے ہیں اسرائیلی فوج کے کہ بعد میں جب مذاکرات ہوں گے تو ہم اپنے سارے قیدی ان کے بدلے میں چھڑوا سکیں گے اس سے پہلے بھی ہماس نے کئی دفعہ اب ایک ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے میں اپنے ہزاروں بندے چھڑوائے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے فوجی ان کے پکڑ لیے ہیں کہ ہم اپنے سارے جو ان کی قید کے اندر فلسطینی ہیں ان کو چھڑوا سکتے ہیں اور اسرائیلی آکوپیشن وار پلینز سٹرائک اور کمپلیٹلی ڈسٹرائی الوطن ٹاور ان غزہ سٹی ایتوال وطن ٹاور ہے غزہ کے اندر اس پر اسرائیلیوں نے بمباری کی ہے اور اس وقت وہ مکمل تباہ ہو چکا ہے تو مسلسل نمبر سامنے آ رہے ہیں اور افغانستان کے اندر بھی زلزلہ آیا ہے دو ہزار کے قریب جو ہے وہ علاقتیں ہو چکی ہیں افغانستان کے اندر حیرات کے اندر آج آٹھ اکتوبر ہے آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ آج سے اٹھارہ سال پہلے پاکستان کے اندر بھی آٹھ بج کر باون منٹ پر زلزلہ آیا تھا اور ریکٹر سکیل پر اس کی شدت سات اشاریہ چھے تھی اور تیس لاکھ افراد اس وقت متاثر ہوئے تھے اٹھاسی ہزار اموات کی اس وقت سامنے آئی تھی اٹھاسی ہزار کے قریب اس وقت اموات ہوئی تھی پاکستان کے اندر اور تیس ہلاک تیس لاکھ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے تھے یہ ایک تاریخ کا بڑا زلزلہ تھا اور آج آٹھ اکتوبر ہی کے دن زلزلہ جو ہے آیا ہے افغانستان کے اندر دو ہزار کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر بھی آج زلزلہ آیا ہے بڑا نقصان نہیں ہوا بالا کوٹ کے اندر لیکن ابھی اور خدشہ ہے کہ پاکستان کے اندر مزید اس طرح کے سخت جو زلزلے آ سکتے ہیں اور امریکہ کا اسرائیل کی حمایت اور دفاعی ضروریات پوری کرنے کا اعلان تو میں نے آپ کو کہانا کہ جس طرح سے مختلف گروپ بندی ہو رہی ہے کہ ریشیا فل سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کو اور اسرائیل کی وہ مخالفت کر رہا ہے کیونکہ جیسے یکرین کی جنگ کے اندر امریکہ سپورٹ کر رہا ہے یکرین کو اس طرح وہ اسرائیل کے خلاف ہیں تاکہ امریکہ کو وہ ڈینٹ ڈال سکیں تو اس طرح امریکہ نے اسرائیل کی مکمل اب سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے تو یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت کہ طالبان کے حوالے سے بھی دعوے سامنے آ رہے ہیں ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے قطر بھی سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کو قویت بھی سپورٹ کر رہا ہے اب سعودی عرب اور پاکستان اس ساری کہانی میں کہاں پہ کھڑے ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے اس وقت فلسطین اور پوری دنیا کے اندر امران خان کا فیٹ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ میں امران خان پاکستان کا وزیراعظم ہوں اور میں فلسطین کو سپورٹ کرتا ہوں یہ دو ہزار اکیس میں خان نے ٹویٹ کیا تھا اور وہ آج بھی دعا کر رہے ہیں کہ کاش آج امران خان جیل سے باہر ہوتا تو وہ ہمارے لئے آواز اٹھاتا لیکن جی شدگی بہت بڑھ چکی ہے بہت خطرناک ہے اس سے بچنا چاہیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جانی نقصان ہو رہا ہے فلسطینی بھی مار رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب جانی نقصان فلسطینی صرف فلسطینیوں کو ہوتا ہے اس وقت نہ سلامتی کونسل جاگتی ہے نہ پوری دنیا آنکے کھولتی ہے لیکن جب زیادہ نقصان ہوتا ہے اسرائیل کا اس وقت انسانی حقوق بھی سب کو یاد آ جاتے ہیں اور اس وقت سارے جو کہتے ہیں آمن ہونا چاہیے آمن ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہر وقت آمن ہونا چاہیے ہر وقت جانگنی ہونی چاہیے ہر وقت جو ہے وہ سلح رہنی چاہیے اور کسی کو کسی کی حق چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان زندہ قاد